السلام علیکم کل قیامت کے روز کچھ ایسے سکس کو بھی میدانے میں حسر میں لائے جائے گا جو دنیا میں سکتہ بھی خوب کیا کرتا تھا نماز بھی پنچگانا پڑتا تھا لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا حج بھی کیے ہوا تھا نماز بھی روزے بھی رکھتا تھا ان سب کے باوجو ان کی ساری نیکیوں کو ان کے موہ پہ فیک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹے ہوئے جہنم میں ڈال گیا اور وہ سب کلاتا ہوا کہے گا اے اللہ ہم نے تو تیری راہ میں کتنا مال خرج کیا ہے صدقہ کیا ہے زکاة و خیرات بھی کیے ہیں نماز روزے بھی رکھتے ہیں سب کچھ میں نے دنیا میں تیرے لئے کیا پھر بھی مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تُو نے میری راہ میں بہت روپیہ بہت مال خرج کیا ہے لیکن میرے لئے نہیں رازی کے لئے نہیں تم اپنے دکھاوے کے لئے نام کے لئے خرج کیا ہے تاکہ لوگ تجھے مالدار کہے تو میں نے تجھے دنیا میں ہی سکسے مالدار کہلوا دیا ہے اور تُو نے نماز میرے رازی کے لئے نہیں بلکہ نمازی کہلوانے کے لئے پڑھا ہے اے سکس تُو نے نیکیاں تو بہت کیا ہے لیکن میرے رازی کے لئے نہیں دنیا کو دکھانے کے لئے تاکہ دنیا میں تجھے لوگ نمازی کہے حاضی کہے مالدار کہے تیرا نام ہو شہرت ہو عزت ہو اور میں نے بھی تمہارے ہر دکھاوے کی نیکی کا انعام دنیا میں ہی دے دیا ہے تجھے سب سے مالدار کہلوا دیا نمازی کہلوا دیا حاضی کہلوا دیا اے سکس تونے اگر ایک روپیا بھی میری راہ میں بنا دکھاوے کے خرج کرتا تو آج تیرے سب نیکی سے زیادہ اس نیکی کا پلرہ بھاری ہوتا اور تیرے ہر دکھاوے کی نیکی کو معاف کر کے کہ تجھے میں بنا دکھاوے کی نیکی کے بدلہ میں تجھے جنت میں ڈال دیا سبحان اللہ لیکن دوستو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کتنے مسلمان بھائی بہن ہیں جو گریبوں کی مدد تو کرتے ہیں یہ تیموں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن بنا ویڈیو کیے بنا فوٹو کھچے نہیں کرتے تاکہ اس کا پورا سوشل میڈیا پر نام ہو چرچہ ہو اس سے آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے مالدار ہیں دلدار ہیں تو دوستو یہ دکھاوے کے صدقہ زکاة خیرات سے اللہ تعالی راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو کسی گریب یتین کی اس طرح مدد کیجئے کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اور غریب کے خودداری کو بھی ٹھیس نہ پہنچے کیونکہ آج کل کی دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عزتدار خوددار پردہ نشین ہونے کے باوجود ہوئی کسی سے لینے میں کتراتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہمارے ملک میں لوکڈان لگا ہوا ہے اس وجہ سے کتنے گھروں میں اچھے اچھے گھروں میں فاقہ کی نوبت آگئی ہیں لوگ کھانے کے لیے پیسہ کے لیے ترس رہے ہیں اور جو لوگ مدد کے نام پر راسن خانہ وغیرہ باتتے بھی ہے تو اسے پورا دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتی ہے اس لیے پردہ پوسززددار خوددار لوگ ضرورت ہونے کے باوجود بھی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اسے پورا دنیا دیکھتی ہے اگر آپ کو مدد ہی کرنا ہے تو ایسے مدد کیجئے کہ غریب کی مدد بھی ہو جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے اور کسی کی خودداری کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اس طرح سے آپ سے آپ کا خدا بھی راضی ہوگا اور وہ انسان بھی جس کی آپ نے مدد کی ہے تو دوستو کسی بھی غریب کی مدد کرتے ہیں تو پلیز اس کا مذاق مت بنائیے تو دوستو ہم غریبوں کی مدد کریں یتینوں کی مدد کریں تو صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں السلام علیکم موسیقی